بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑے سے بات کریں گے ہائی ایکویجن کے پیوئی سوچز کے بارے میں جو کہ نارمل پیوئی سوچز جو ہیں وہ کس طرح سے ہے اس کے علاوہ ہائی ایکویجن کا جو پیوئی سوچز ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ جو ہائی ایکویجن کے ہائی پیوئی سوچز ہے ان کی جو ڈیٹا لاس ہے جو پاور کنزمشن ہے اور اس کے علاوہ ڈسٹنس میجرنگ ہے وہ ساری کے ساری چیزیں ہم یہاں پہ ایک کمپیریزن کر کے اور وہ آپ کو شو کرائیں گے پیوئی کا مطلب ہے پاور اوور ایترنیٹ تاکہ آپ کو ویڈیو بھی اور اس کے علاوہ پاور بھی گو تھو کرسکے ایک کیمرے کے لیے اور وہ پراپری ہینڈل کرسکے اور آپ کے پاس ویڈیو پہنچا سکے تو سکرین کی اوپر ہم آپ کو کچھ چیزیں شو کرائیں گے جیسے اب یہ ہیں پیوئی سوچز ہنڈرڈ نیپی ایس لانگ رنج اب اس کے بعد تری ہنڈرڈ نیٹر الٹرا لانگ رنج جو ہیں وہ سوچز آنے شروع ہو گئے اس کے اور اس طرح سے ہم آج موسٹ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہائی پیوئی سوچزیں پہ ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ٹیکنالوجیز کے ساتھ وہ مزید اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں اور اس کو مزید تیز کر رہے ہیں تو جو ہائی پیوئی سوچز ہیں وہ تری ہنڈرڈ میٹر تک سپورٹ کر رہے ہیں پاور کو بھی آپ کے ویڈیو سوچز کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں جو اچھی فنکشنز ہیں جو پاور کو لاس نہیں کرتا اب جیسے نارمن سوچز جو ہیں وہ ترٹی وارڈ پاور جو ہیں اس کی کنزکشن ہے اور جو ہائی پیوئی ہے وہ نائنٹی میڈر تک ہیں تو دوسرے میں وہ پورے کی پورے پاور کنپلیٹلی نیندے پا رہی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو لاس آنا شروع ہو جاتے ہیں پاور سپلائی ہو آیا ایٹ وائرز تو جو آپ کے پاس کیٹ سکس کی جو کیبل ہوتی ہیں جو کیبل آپ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ چار پیئر کی بجائے یا چار پاروں کی بجائے سوری ٹو پیئرز کے بجائے آپ چار کے چار پیئر میں اس کے آرٹ وائر کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو پراپر کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سرچ پروٹیکشن سے بچا دیتا ہے اس کے اندر بلٹن انہوں نے بطلب ایسی ٹکنالوجی انہوں نے یوز کرتی ہے کہ وہ سرچ سے کمپلیٹلی بجا سکتا ہے بنسبت باقی سوچز کے وہ باقی سوچز سے وہ اس میں اتنی سرچ پروٹیکشن کی پاور نہیں ہے جتنے کی ہائیک ویجن میں ہیں تو یہ آپ کو کمپلیٹلی وہ پروائیڈ کر دیتا ہے کہ سکس کے وی تک اس سرچ پروٹیکشن پروائیڈ کر دیتا ہے وائی پی پور ٹرانسمیشن پریورٹی اب نارمل سوچز جو ہیں وہ آپ کو پراپر ویڈیو اور پراپر پاور نہیں دے پا رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو بینڈرٹ ہے وہ اس کو پراپر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی ہے جو کی جس طریقے سے ہائیک ویجن کے جو ہائی پیوئی سوچز ہیں وہ کر دیتے ہیں اب اس کے علاوہ پورٹ آئیسولیشن پورٹ آئیسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتا ایک پورٹ کے اپنا ہی اپنا ہی فنکشن ہے اور اسی پہ ہی یہ کام کرتا ہے پاور جو سیکوئنس ہے یا جو پاور کی کنزمشن ہے وہ آپ کو نارمل سوچز جو ہیں وہ زیادہ دیتا ہے مطلب اس کے اوپر آپ جب سارے کے سارے کیمرے آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ رینڈم لی پاور کو کنزمشن کرتے ہیں جبکہ آئیسولیشن ایک رینڈم کنی کیسے یا سیکوئنس کے ساتھ سیکوئنس کے ساتھ آپ کو پاور دیتے ہیں جو کہ زیادہ لانگ ٹام کے لیے ٹھیک رہتی ہے اس کے علاوہ نارملی جو چھوٹے مورٹے ڈسٹربنس ہوتی ہیں اس سے بھی اس پیوئی کو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے اب یہاں پہ وہ ایک ورڈ یوز کیے ہیں واج ڈاک کا تو اگر نارملی مطلب اس کے ساتھ کوئی یہاں چل کرے تو وہ اس طریقے سے بھی نہیں ہیں کہ وہ پراپر اس کو ہینڈل نہ کر سکے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور شیئر کرنے کا مقصد یہ تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے کہ جو ہائی کویجن کے ہائی پیوئی سوچز ہیں اس کو آپ لوگ یوز کر سکے اور اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکے جس طریقے سے کیبلز کا بتا دیئے کہ کیبل آپ لوگ پراپر بنا دیں اور تاکہ یہ ہیں کہ آپ کو کیمری کی جو ٹربل شوٹنگ ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں وہ پراپر بل سکے اور اس کی جو ٹربل شوٹنگ ہے وہ کم سے کم آپ کے پاس آ جائیں تینکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ